بہت سارے گھروں میں نوک چوک کی وجہ یہ معاش ہوتا ہے آمدنی ضروریات کیسے پوری ہوں گی آمدنی ایک تھوڑی ہے خرچہ ہی سال مہینے کے آخر میں ختم ہو جاتا ہے کب سے کہہ رہے ہوں یہ تم لے کے کبھی نہیں آئے مہینے ہو چکے ہیں آپ نے میری یہ بات پوری نہیں کی ہے ہی کوئی نہیں کہ تمہارے لئے لے کے آؤں تنخواہی کچھ نہیں پتہ ہی کو نہیں لگتا تم کہاں کرتی ہو ہر گھر کی نوک چونک ہوتی ہے اس پر علماء نے لکھا ہے ہر آدم محدیسین نے کہ بچی کو بھی خیال کرنا چاہیے عورت کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بساوقات وہ اپنے شہر سے ایسی چیز کا مطالبہ ہی نہ کرے جس کی اس کے پاس گنجائش نہ ہو بعض بچیوں ہوتی ہیں جو اپنے گھروں میں بہت خوشحال ناز و نعمت کی زندگیاں گدار رہی ہوتی ہیں یوں خواہش ظاہر کی اور پوری ہو گئی یہاں چاہت پوری یوں پیش کی اور یوں پوری ہو گئی لیکن ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْخَيَاتِ الدُّنِيَا اللہ نے یہ رسط تقسیم کر رکھا ہے کہیں زیادہ ہے کہیں تھوڑا ہے تو اگر وہ ایسا مطالبہ کریں گی تو اپنا گھر خراب ہونے کا خطرہ ہے یا تو وہ شہر اگر ایمان کے لحاظ سے کمزور ہے تو حرام کی طرف جائے گا رشوت کی طرف جائے گا سود کی طرف جائے گا ایمان بھی خراب کرے گا دنیا بھی خراب کرے گا پہلے بیٹھییں کیا کرتی تھیں جب کسی گھر میں جاتی تو اس گھر کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتی اور بساوقات شہروں کے پاؤں پڑ جاتی کہ ہم روکھا سوکھا کھا لیں گی لیکن اپنے کو اور اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا سکتے ہم اپنی خیشات کو روک لیں گی اپنی چاہتیں قربان کر دیں گی اب یہ میرا گھر ہے ہم گزارہ کر لیں گی لیکن لکمہ حرام میرے گھر میں نہ آئے آپس تو جب عورت مرد کو یہ حوصلہ دیتی تھی جب عورت مرد کو یہ حوصلہ دیتی تھی تو مرد کی بھی حمت وڑ دیتی وہ بھی پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے حلال ہی لیا کرتا تھا چن چن کے لکمہ حلال ہی اپنے بچوں کو کھلا کرتا ہاں اگر بچی اچھے گھرانے سے آئی ہے اور شہر کے ماز گنجائش ہے تو پھر اس کا خیال بھی رکھے کہ جس گھر سے آئی ہے جو اس کی زندگی ہے پھر اس کی اسے رعایت بھی رکھنی چاہیے سچ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا پیارا نبی میرے اور آپ کی زندگی کا نامونہ تھے میرے اور آپ کی زندگی کا نامونہ تھے اور میرے اور آپ کی زندگی میں اس قسم کے مسائل روز بروز آتے ہی رہتے ہیں تو نبی کے گھر میں بھی اللہ نے حکیمانہ انداز میں ایسے حالات پیدا کر دیئے تاں کہ میرے نبی کی زندگی میں امت کے لیے اس میں بھی نمونہ سامنے آ جائے آپ کی اس معاملے میں امت کے لیے ہدایات سامنے آ جائے کہ آپ نے ایسے مسائل پہ کیسے قابو پایا تو محبت کیسی تھی تربیت کا انداز کیسا تھا اور گھر کے الجہ ہوئی مسائل کے اللہ کے نبی نے حل کیسے فرمائے